سلامی سلامی لقوم کرامی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات اور اپنے تاثرات پیش کریں اور یہ سلطان وحی صاحب کے جذبات نہیں ہیں برادر قبر منحات صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک دن مجھے کال کی کہا کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پریشان ہوں میں چاہتا ہوں میری چھٹیوں کے جو دن ہیں میرے بیٹے کے وہ کہیں اچھی جگہ پر صرف ہو جائیں اور باقیدہ انہوں نے مجھے ذمہ لگایا کہ مفتی شعب تم چیک کرو کہیں ملیشیا میں یا سعودی عرب میں کہیں پر ایسا کوئی یونیورسٹی ہے جہاں میں اپنے بچے کو ان چالیس دن کے لیے انڈیڑ دو مہینے کے لیے بھیجوں تو یہ ہر ایک والد کے جذبات ہر ایک والد چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کا یہ ٹائم زائے نہ ہو اور یہ ٹائم برباد نہ ہو تو بہرحال انہی جذبات کے اظہار کے لیے میں سلطان وحی صاحب کو دو منڈ کے لیے دعوت دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر سرٹیفیکیٹ تقسیم کریں گے حافظ صدیق صاحب موجود ہے ان کی دعا سے اس پروگرام کا اختتام ہو جائے گا جناب سلطان وحی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم میں چونکہ اس کورس کے اندر تقریباً آتا رہا ہوں اور میں نے یہاں پہ اساتذ اکرام کی محنت کے ساتھ ساتھ بچوں کے شوق اور لگن کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج کی یہ شام ہمارے ان بچوں کے نام ان بچوں کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ مل کے سبحان اللہ کا نعرہ لگائیے تاکہ ان کے حوصلے بلنگ ہو سبحان اللہ ہوا ایسا ہے کہ آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے جب میں یہی ہوا کرتا تھا مفتی محمد عرشد صاحب سمر کورس کراتے تھے اکیلے ہوتے تھے ہم وہ کانفرنس روم میں ہوتے تھے میں بھی ساتھ ہو جاتا تھا پھر وہ دیرے دیرے چونکہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ رمضان مبارک میں چھٹیاں آتی رہیں تو کسی وجہ سے وہ کورسز نہیں ہو سکے اس دفعہ مفتی محمد شعیب صاحب نے حمد کی اور تمام اساتح اکرام انہوں نے ماشاءاللہ بھرپور ساتھ دیا اور یہاں پہ جو پروگرام ہوئے ہم نے دو تین وہ چھوٹے چھوٹے ریکارڈ بھی کیے تھے بچوں کے بچوں کو میں نے دیکھا خود ہمارے گھر میں بچیوں کو جو میری بیٹی بھی آتی رہی ہمارے ملے سے بھی آتے رہے میرا بیٹا بھی آتا رہا باقی جس طرح کمر زمان بھائی کا بتایا کہ وقاس بھی آتا رہا ہمارے سلمان بٹھ ہیں وہ بھی آتے رہے باقی بھی اچھے بھی بہت سے تھے انہوں نے بڑی حمد کی اور میں نے دیکھا کہ وہ احادیث بھی یاد کر رہے ہیں وہ کہیں بھی جائیں گے ان کو یہ اب پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے مختصر جو احادیث تھیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اس کا بڑا اچھا اثر ہوا چھوٹا بڑے کو سلام کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشارت کے مطابق پھر وہ ہمارے چھوٹے ایک دفعہ میں نے کچھ کہا میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں نہیں ابو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہاں کا بچہ ہے یہیں بڑا ہوا ہے اس کورس سے یہ فائدہ بھی ہوا اس کے علاوہ جتنے انہوں نے احادیث یاد کی اور ایمان مفصل ایمان مجمل اور اس کے علاوہ جو بیسک عقائد تھے وہ دیکھتے گئے میں ساتھ ساتھ پھوچھتا گیا یہاں آکے بھی میں بچوں سے پھوچھتا رہا ہوں کہ بھئے اگر آپ کہیں مسافر ہیں کہیں جاتے ہیں کیا کریں گے چھوٹا بچہ ہے وہ کہتے ہیں ہم دو رکعت پڑھیں گے سفرانی کی نماز ہوگی میں نے کہا بھئے یہ کس طرح آپ نے سیکھا کہتے ہیں سر جی یہاں آکے سیکھتا رہا ہوں تو بچوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا یہ چونکہ پہلا سال تھا اتنے بڑے پیمانے پہ اور مستقل ہوتا رہا تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کام کے لئے انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام کی پر پور مدد کریں ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کی اچھے طریقے کے ساتھ تعلیم و تربیت ہو وہ یہاں اس ماحول میں بڑے ہو کہ مفتی بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے بورڈ آف ٹرسٹیز میں آئیں گے مدارس میں آئیں گے باہر کی جوبز میں جائیں گے اگر ان کو ہم نے بیسک اسلام بتا دیا اور یہ اچھے مسلمان بن کر کے اپنے فیلڈ میں آگئے تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی ورنہ ہماری نسلیں آگے جا کے نہیں بنیں گی جس طرح کے بننی چاہیے میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ یہاں ہوا ہے وہ انچائی مسجد میں بھی انشاءاللہ کریں گے چھائیوان میں بھی کریں گے اس کے علاوہ باقی جو تنظیمیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیے جائے تو سارے علمائے کرام کو ملا کر کے اپنے بچوں کو جو بیسک چیزیں بتائی جائیں اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ والعزیز ان کے اچھی نشونما کی جائے اس کے انشاءاللہ والعزیز ہمیں یہاں بھی فائدہ محسوس ہوگا ایک دن ہم دنیا میں نہیں ہوں گے ہمیں وہاں بھی پتا ہوگا کہ نیک اولاد صدق جاریہ ہے اور یہ نیک تب بنیں گے جب ہمارے دین سے واقف ہوں گے تو میں تمام علمائے کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا بلکہ خرچہ بھی کیا روز بچوں کو سمو سے کھلا رہے جوسس پھلا رہے اپنے خرچے پر کر رہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ ان کا بھی شکریہ ادا کریں اس لیے کہ حدیث کا مفہوم ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالی علماء کرام کی جو زندگیاں ہیں ان کے علم اور عمل میں برکتیں اتا فرمائے اور اللہ کرے ہمارے جو بچے ہیں ان کے اچھی تعلیم و تربیت ہو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی